ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا دیوے پے کے بارے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیوے پے دوستو میں آج آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا دیوے پے کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیز ڈڑی ہیں کونسی جڑی بوٹیاں ہیں اور دیوے پے کیا فائدہ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو پورا لاسٹ تک دیکھئے گا آج دوستو ہر گھر میں چائے کا یوج ہوتا ہے سبھی گھر میں چائے پیتے ہیں اور ہمارے گھر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے موم ڈیٹ جیسے تو وہ چائے پیتے ہیں ہمارے دادہ دادی ہوتے ہیں بڑے بجرگ جن کو چائے کی لط لگی ہوتی ہے دن میں چار پانچ بار چائے پیتے ہیں اور زیادہ چائے پینہ ہمارے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے چائے اگر جتنا کم یوچ کریں اتنا ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ چائے پینے سے کافی پیٹ میں گیس بنتی ہے اور کافی روگ ہو جاتے ہیں تو آج ہم دیکھتے کہ آج ہمارے گھر میں کافی زیادہ چائے کا یوج ہو رہا ہے تو اس کی جگہ دوستو آپ اس دبے پہ کا یوج کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا اور دبے پہ بھی بلکل چائے کی طرح ہی ہوتا ہے جب اس کو بناتے ہیں تو اس کا رنگ بھی چائے کی طرح ہی ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا اس کو کیسے یوج کرنا اور اس کے کیا فائدے ہیں پہلے جانتے ہیں دوستو دبے پہ کیا ہے اور یہ اس میں کونسی جڑی بوٹیاں ڈلی ہوئی ہیں دبے پہ ہرول ٹی ایک ایسی چائے ہے جو بجن کم کرنے کے لیے بہت اپیوگی ہے اسے ہرول جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ہے یہ فریر میں جمع چربی کو گلان میں مدد کرتی ہے جس سے فریر کا بجن کم ہوتا ہے اس کے علاوہ دبے پہ ہرول ٹی فریر کا پوسٹ کرتی ہے اور ایمیونٹی بھی بڑھاتی ہے بجار میں اپ لفظ بجن گھٹنے کے سب طریقے میں یہ سب سے ادھک لاپدائک ہے اور اس کا پرینام کچھ ہی دنوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس چائے کے اور بھی وہ سے فائدے ہیں جیسے ہے رکھ چاپ کو سنتولیت رکھتی ہے پاچن تنتر کو صحیح رکھنے میں مدد کرتی ہے اور جو لوگ کمجور ہے یا جنہیں جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس چائے کے سیبن سے ان کے لئے بہت فائدہ ہے اور جانتے ہیں اس میں کون سی جڑی بوٹیاں ہے کیا کیا اس میں ڈلا ہوا میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کیونکہ اس میں کافی ساری میڈی سوین ہے اس میں جو کافی ساری ہرول جڑی بوٹیاں ہیں اس میں جو ڈلی ہیں اگر میں اس کو بتاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا میں اس کو آپ کو تھوڑی بتاتا ہوں اور اس کے پیچھے پوری ڈیٹیل انگریڈینٹس آتے ہیں لکھے ہوئے اس میں کیا کہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو تو اس میں دوستو چھوٹی لائچی ہے ڈالچینی ہے لونگ سپید رکھ چندن جائی فیل کالی میرچ اس گندہ سونک چترک باسا سونٹ گلوئے ملیٹھی اتیادی تو دوستو آپ جانتے ہیں ڈیویے یوج کرنے کے لاپ کیا ہیں ڈیویے پہ اگر آپ پیتے ہیں اس کا یوج کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں دوستو پہلا فائدہ ہے خانسی جکھام میں لاپ دائک ہے ڈیویے پہ ہرولٹی جڑی گوٹی ہوگا ایک ایسا مسرند ہے جو خانسی جکھام اور اس میں ہونے والی پریشانیوں کو دور کرنے میں سائک ہے اور پیٹ کے روگوں میں اثر کارک ہے یا ایسا پہ ہے جو پیٹ کی تکلیفوں سے رہت پردان کرتی ہے اور ان کی روگتام میں سائک ہے پاچن کی سمسیوں میں کافی رات ملتی ہے اس ہرول چاہے سے پاچن چھنٹا بڑھتی ہے اس کے علاوہ یہ سانس سے سمندر سمسیوں کو دور بھی کرتی ہے بجن کم کرنے کے لیے اپی ہوگی اس کے موجود جڑی بوٹیاں سریر کی چربی کو کم کرتی ہیں اور بجن کو کم کرنے میں اپی ہوگی ہیں مانسک پریشانیوں کے لیے اپی ہوگی اس چاہے میں اسبگندہ برامی اور سنگ پسوی جیسی جڑی بوٹیاں جو مانسک بیماریوں تناوے اپسات کو دور کرتی ہیں اور بیکٹی کو سست رکھتی ہیں ایمیونٹی کو بڑھاتی ہے ہرول چاہے ایمیونٹی کو بڑھاتی ہے اور سریر کے انگوں کو بھی مجبوط کرتی ہے یا سریر سے ہنیکارک اوکسیڈنٹ کو سریر سے نکالتی ہے تو دوستو یہ ہیں دیوے پے کے فائدے دیوے پے کے فائدے بہت سار ہیں اور بھی دوستو اگر آپ اس کو یوج کریں گے آپ اگر چاہے پیتے ہیں تو میں آپ کو صلاح دینا چاہوں گا کہ دوستو آپ چائے بند کریں اور اس کا یوج کریں اس میں آپ کو چاہے سے کافی نقصان ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کا یوج کریں گے دبے پے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا اور اگر آپ چاہے اگر دیرے دیرے ایک دم نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اس کو اپنی چاہے میں ملائیں اور اس کا یوج کریں آپ کے گر میں جو چائے پتی اس میں آپ اس پیکٹ کو ڈال لیں اور اس کو یوج کریں اگر آپ اس کا سیبن کریں گے اکیلا تو اور اچھی بات ہے اگر آپ اس کو یوچ کرتے ہیں چائے کی جگہ تو آپ کو کافی فائدہ ملے گا اور اس کا کلر بھی بلکل چائے ترے آ جاتا ہے اور اس کو آپ کو بنانا ہے جیسے نورمل چائے بناتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیس بھی بنانا ہے اس میں پانی ڈالنا ہے اور چینی چائے پتی جتنا آپ یوچ کرتے ہیں آپ کو جتنا ٹھیک لگے اپنے بس سکتا نسار اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو صبح سام پیئے اور اس کو بچے فلوی کے بڑے بھوڑے تک کوئی بھی اس کو پی سکتا ہے اس کے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس میں ہرول جڑی بوٹیاں ہیں اور جڑی بوٹیوں سے نقصان نہیں ہے اس میں کس بھی پرکار کا اس کے دفت پرباب دفتہ دبے ہرول پیٹی میں موجود سبھی جڑی بوٹیاں ہرول ہیں اور اس کا فریر پر کوئی دفت پرباب نہیں ہے اس کا فیبن بچوں سے لے کر بجوڑگو تک کوئی بھی کر سکتا ہے تو دوستو آپ دبے پہ کا یوچ کریں آپ کو یہ پتانجلی سٹور پر مل جائے گی یا دبے پہ آپ کو پچاس روپے کی ملے گی آپ کو میں اس کا پرائس بکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ پچاس روپے میں سو گرام ملے گی آپ اس کا یوچ کریں اس میں ساری جڑی بوٹیاں اچھی جڑی بوٹیاں اگر آپ اس کا یوچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی چائے کی جو عادت لگی ہوئی ہے اس کو چھڑا ہے اور اس کی جگہ آپ اس کو یوچ کریں یہ بھی چائے کی طرح ہی ہے بہت سے لوگ اس کو کسکمر جو ہیں یہاں پر آتے ہیں وہ اس کو چائے کا ہی نام دیتے ہیں چائے کہتے ہیں وہ اس کو تو دوستو آپ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو سوئر کریں اور لائک کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی